آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ کے تمام برینڈز کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا مارکٹ میں بکنے والے تمام برینڈز کے سیمپل لینے کا حکم آیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمران ملک سے عمران اس فیصلے سے متعلق بتائے گا آمنا کھٹانا بلکل نمونے پچیس ستمبر سے اوپن مارکٹ سے کمپنیوں کے نمائندوں کی موجودگی میں اٹھائے جائیں گے جبکہ ڈی جی فوڈ سہارٹی کیپٹن اٹھائید عثمان یونس نے کہا ہے کہ نمونوں کا تزدیعہ عالمی میار کی دو لیبارٹریوں سے کروے جائے گا نمونوں کے تزدیعے کی مکمل ریپورٹ منجاب فوڈ سہارٹی ایکٹ کے سیکشن ٹو بی کے تحت مفادی عامہ کے لیے شائع کیا جائے گا جبکہ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ کے میار اور ان میں شامل اجزاق کی جانچ کے لیے ٹیسٹ کروے جا رہے ہیں کیپٹن اٹھائید محمد عثمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میائے پر پورا نہ اترنے والوں کے حلاف ساتھ ساروائی عمل میں لائے جائے گی جبکہ ڈی جی فوڈ سہارٹی کی آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ بنانے والے کمپوزیوں کے نمائندوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے ملاقات میں شاہر حدود نورش کی میار کی جانچ کے لیے جاری سالانہ ٹیسٹنگ شیڈور پر بھی تفصیلی گفتوں کی گئی ہے جبکہ عوام کو بہترین اشیاء کے فرامی کے لیے تمام اشیاء کے متواتر چیکن کا نظام بہترین میں لانے کے لیے کہا گیا ہے پورن انڈسٹری نے اس وعالے سے پورت ہارٹی کی اس کام کو سہایا تھی بہت شکریہ عمران ملک